ادلیہ کو آزاد کرانے لہوس اسلام آباد جانے والا نون لیگی لشکر عدالتی فیصلے سے ناراض واپس لوٹ رہا ہے سست رفتاری سے بڑھتا کاروان نواز شریف کے سیاسی مستقبل کا تائین کرے گا نون لیگ اپنی سیاسی طاقت دکھانے کے لیے عوام کا پیسہ لٹا رہی ہے کھانے پینے سے لے کر علاج مالجے تک تمام سہولیات کا بندوست کیا گیا ہے سرکاری وسائل کا بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے نون لیگ بھی پی ٹی آئی کے نقشے قدم پر چل رہی ہے کنٹینر کی سیاست کے سب سے بڑے مخالف آج خود کنٹینرز پر سوار ہیں ماضی میں میاں صاحب تنقید کرتے تھے اب پی ٹی آئی کی باری ہے اور اپنی ہی حکومت میں نظام درہم برہم کرنا سیاسی طاقت کے مظاہرے کے لیے دکانے اور سڑکیں بند کرانا درست نہیں جلسے جلوس ریلیاں ضرور نکالیں لیکن عوام کا بھی خیال کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوزاروید ناجے اور میں ہوں ناجے آشر دو ہزار چودہ میں اگست کے مہینے میں ہی جس راستے سے عمران خان میاں صاحب کی حکومت گرانے آئے تھے اب ناہل ہونے کے بعد نواز شریف اسی راستے سے لاہور جا رہے ہیں جی ٹی روڈ پر ان کا جو قافلہ ہے وہ رمہ دوہ ہونا ہے رفتار ابھی کافی سست ہے صبح سے اب تک جو قافلہ نکلائے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن میاں صاحب اب تک فیض آباد انٹرچینج تک ہی پہنچ پائے ہیں لمبا چوڑا قافلہ ہے یہ جس میں وزراء کی بڑی تعداد شریک ہے دلال چودری ہیں دانیال عزیز ہیں احسن اقبال سمیت دیگر رہنما نظر آ رہے ہیں لیکن چودری نسار کی کمی محسوس کی گئی کیونکہ ریلی سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ خود میاں صاحب کی گاڑی ڈرائیو کریں گے لیکن اطلاع یہ ہے کہ ان کی کمر میں درد ہے جس کے باعث وہ نہیں پہنچ سکیں لیکن چودری نسار کہہ کیا رہے تھے ذرا یہ سنی گئے چودری نسار صاحب نے سپورٹ کے بڑے وعدے کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ سب کے اعلان بھی کیا تھا لیکن صبح سے وہ ریلی میں کہیں دکھائی نہیں دیئے البتہ دیگر سیاسی لیگی رہنماوں کی جانب سے بیانات کا سلسلہ ضرور جاری ہے جو مسلسل عدالتی فیصلے پر تنپیت کر رہے ہیں تارک فضل چودری آج سارا دن ریلی کے شرکہ میں وہ اقامہ تقسیم کرتے ہوئے دکھائی گئے جس کی بنیاد پر میاں صاحب نااہل ہوئے شرکہ میں پمپلٹس کی شکل میں اس اقامے کی کامیاں تقسیم کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ اس اقامے کی بنیاد پر نواز شریف کو نااہل قرار کیا گیا اسی طرح اگر ڈپٹی سپیکر مرتفظہ جاوید نے کہا کہ پاکستان میں نواز شریف کے سوا کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا پھر آصف کرمانی صاحب کے خیال میں میاں صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی ان پر ظلم ہوا ہے تو یہ لیگی رہنماوں کے آج کے بیانات تھے ذرا سنیئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے نواز شریف پاکستان کے عوام کا حقیقی لیڈر ہے آج بھی ہے آہندہ کل بھی رہے گا نواز شریف پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے شریف نے کوئی ککمیشن نہیں نہیں نواز شریف نے کوئی کمیشن نہیں نہیں نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے آصف کرمانی کو اپنے سنا ان بیانات سے واضح ہے کہ مون لیگ عدالت میں نشانہ بنا رہی ہے اس بات کے برقس کے لیگی قیادت قد اس بات کی کئی بار تبدید کر چکی ہے کہ اسرائیلی کا بلکل یہ ارادہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا جائے تو پھر ٹارگٹ ہے کون کیونکہ یہ بات تو ہے کہ جی ٹی روڈ کا جو کافلہ نکلا ہے مستقبل کی سیاست کا تائم کرنا ہے اس نے لیکن اس سب کے باوجود اب تک اسرائیلی کے جو مقاصد ہیں وہ واضح نظر نہیں آ رہے ہیں اب تک جو بتایا جانا چاہیے تھا کہ اسرائیلی سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کیا میاں صاحب دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی طاقتور لیڈر ہیں نون لیگ کی جو تمام طرح طاقت کا مرکز میاں صاحب بھی ہیں نون لیگ سے نون کو نکالنا ممکن نہیں یا یہ سب کچھ اصل میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی تیاری ہے حکومت مظلومیت ظاہر کر کے ووٹرز کی ہمدرمیاں سمیٹنا چاہتی ہے یا یہ بتانا چاہتی ہے کہ نون لیگ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اندر سے مضبوط ہے متحد ہے نون لیگ اب یہ جو سارے سوال اٹھ رہے ہیں ان سوال کا جواب بھی جانیں گے اور اس وقت ریلی کہاں پر موجود ہے کہاں سے کہاں تک پہنچنی ہے ساری اپڈیٹ لیں گے اس وقت بیروچپ لاہور انوار حاشمی ہمارے ہم رہے ہیں بہت شکریہ انوار آپ کا رواد کے مقام پر تو آپ موجود ہیں ابھی تو کافی وقت لگے گا یہاں پر ریلی کو پہنچنے میں جی ٹی روڈ کا جو آپ نے وزٹ کیا ہے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور اس وقت ٹرافک تو آپ کے پیچھے ہمیں روادوہ نظر آ رہا ہے جی بالکل ابھی تک تو جی ٹی روڈ جو ہے وہ دو طرفہ ٹرافک کھلی ہوئی ہے رواد تک اب ظاہر پنڈی سے جب وہ یہ کافلہ رواد پہنچے گا تو اس کے بعد ٹرافک پلین دیکھا جائے گا کہ ایک سائٹ کی ٹرافک کو بند کر دیا جاتا ہے یا دونوں طرف کی ٹرافک کو روکا جاتا ہے لیکن لاہور سے لے کے جہاں جی ٹی روڈ کا جہاں پہ انڈ ہوتا ہے رواد پہ جہاں تک جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے ظاہر ہے صبح کی صورتحال مختلف تھی دوپیر کو مختلف تھی اور اب جب شام کے سائٹ ہلیں گے تو کارکنوں کی کچھ رفتار تیز نظر آئے گی جو تیاریاں نظر آئی ہیں وہ سب سے زیادہ گجران والا میں ہمیں نظر آئی ہیں اور اس کے بعد جیلم میں نظر آئی ہیں گجرات میں صورتحال کچھ کمزور تھی اور اس کے بعد آپ رواد میں جو کھڑے ہوئے ہیں تو اب اندازہ بیسیکلی ناجیہ جی ہوگا کہ راول پنڈی کے لوگ رواد تک چھوڑنے آئیں گے اور اس کے بعد کتنے لوگ اس کافلے کو شاندار بنانے کے لیے ساتھ چلیں گے کیونکہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ جیلم تک زیادہ تر جو ہے وہ ویران علاقے ہیں اور درمیان میں جو گجر خان کا علاقہ ہے وہاں کے ہم نے فٹیجز بھیجی ہیں وہاں بھی جو ہے وہ بینرز اور پوسٹر بہت بڑی تعداد میں لگے ہوئے تھے تو درمیان میں کوئی ایسے استقبالی کیمپ میں نظر نہیں آئے تو ساری یہ تبریہ ہے کہ پہلا بڑا استقبال جیلم دوسرا گجرہ والا اور تیسرا لاہور میں ہوگا درمیان میں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پورے ایریا میں لاہور سے راول پنڈی تک تیس سے زائد ایمینے ہیں مسلم لیگ کے جو کامجاب ہوئے ہیں تو وہ اس روٹ پہ جو کہ ان ایمینے کے حلقوں میں آتا ہے وہ اپنے قائد کا یقر پائیں گے ابھی رواد پہنچنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے جس رفتار سے اس وقت یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے پنڈی سے رواد تک آنا کتنا وقت لگ سکتا ہے اور اس دوران کیا مزید کارکنان ہوں گے جو ٹولیوں کی شکل میں اس قافلے سے جا کر ملیں گے تعداد بڑھنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں کچھ جی بالکل ابھی جس طرح وہ تقریباً پونے بارہ کے قریب اسلامباد سے نکلے اور اب چھے بجے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے تو رواد تک میں سمجھتا ہوں کہ دس بجے سے لے کے بارہ بجے کے درمیان تک یا دس بجے کے تھوڑا اوپر یا نیچے ٹائم ہوگا وہ رواد پہنچیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا پڑاو جیلم کا ہے تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے مقامی امین کامی امینے ہیں ان جس سے بھی پوچھا گیا ہے کسی نے یہ واضح نہیں کیا کہ رات کا سٹے ان کا کہاں پہ ہے یا وہ آرزی رکیں گے اور لاہور کی طرف چلیں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو کافلہ ان کا شاندار بن گیا تو سٹے ہوگا ادرویز اس چیز کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ چلتے ہی جائیں گے اور کل شام تک لاہور بھی پہنچ سکتے ہیں ورنہ پہلا شیڈول یہی تھا کہ جمعہ کو لاہور پہنچیں گے لیکن یہ ایک امکان ظاہر کر رہے ہیں ان کے قائدین کہ اگر کافلہ بہت نہ ہوا تو رات کو سٹیک کرنے سے باقی کارکن واپس بھی جا سکتے اس لیے اس کو مسلسل رکھنے کا بھی وہ موجود ہے اور اس پہ بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے یہ سارے تو امکانات ہیں انوار لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لاہور گجرنوالا جہلم تیاریاں بھرپور تو کی گئی ہیں لیکن جہلم سے مطالق کچھ اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ وہاں پر پورا ہوتیل بک کرایا گیا ہے جہاں پر سٹیک اب اندوبست ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ رات کا کونسا وہ وقت ہوگا کہ جہاں جہلم پہنچیں گے اور پھر پہلا ایڈریس میاں صاحب کریں گے کہاں پر پھر اگر رات تک رواد پہنچتے ہیں دیکھیں رات اگر رواد پہنچتے ہیں تو یہ چھوٹے علاقے ہیں تو ایک جہلم کا تو بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ چاہے رات کا جو بھی پیر ہو وہ وہاں پہ خطاب ضرور کریں گے کیونکہ جی ٹی روڈ پہ بلکل جہلم شہر کے وسط میں بہت بڑا سٹیج بنایا گیا ہے جہاں پہ مقامی جو سیاستدان مسلمی قنون کے عددار ہیں وہ وہاں پہ سٹیج پہ بیٹھے ہوں گے استقبال کریں گے اور یقیناً وہ توقع کریں گے کہ اگر جہلم پہلا بڑا شہر آ رہا ہے رواد کے بعد تو وہاں میاں نواز شریف جو ہے کچھ دیر خطاب کریں آپ یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اب یہ سٹیج کے بارے میں دیکھیں گجرہ والا سے آگے کاموکی کے قریب بھی ان کے سٹیج کے کچھ انتظامات کی اطلاعات ہیں اسی طرح جیلم اور گجرہ والا میں بھی سٹیج کی اطلاعات ہیں تو ظاہر ایک متبادل کے طور پہ انہوں نے مختلف جگہ پہ انتظامات کیے ہیں کہ اگر کہیں رکنا پڑے ورنہ ان کے ساتھ جو بڑے کنٹینر ہیں ایک پنڈی سے ہے ایک رواد سے ہے تو اس میں بھی ان کے آرام کے قیام طعم کا پورا بندوبست کیا گیا ہے کہ پیچھے ڈاکٹر طیرل قادری اور عمران خان نے جس طرح ٹریول کیا تھا تو وہ زیادہ تر اپنا سارا جو کھانے پینے کا جو ریسٹ جو کرتے تھے تو وہ کنٹینر بھی کرتے تھے ایک دفعہ کسی سیاستدان کے گھر میں وہ رکے تھے تو یہ متبادل انتظامات ہے یہ اب ان کے حکمت عملی کیا ہے کہ اس کو واضح نہیں کیا جا رہا ہے تیاریاں تو بھرپور کی گئی ہیں انوار اور آپ یہاں پر ظاہرہ صبح سے پہنچ گئے ہیں روات آنے میں ابھی کافی وقت ہے اس قافلے کا لیکن آپ کی بھی باتچیت ہو رہی ہے جو تمام طرح اطلاعات ہیں آپ کو بھی محصور ہو رہی ہیں قافلے سے متعلق تو چودری نسار صاحب کی جو کمی صبح سے محسوس کی گئی ہے ان سے متعلق کچھ معلوم اسے کہاں ہیں انہوں نے تو بڑے وعدہ کیا تھا بڑے فقر سے کہا تھا کہ ایسی کوئی بھی صورتحال ہوگی تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا انہوں نے میاں صاحب کی گاڑی بھی آج ڈرائیو کرنی تھی لیکن پھر کچھ اس طرح ان کی خبریں آئیں کہ ان کی کمر میں درد ہے آپ کو کچھ معلوم ہوا ہے کہ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے دیکھیں ناراضگی تو ظاہر ہے اس عدالتی خیصلے سے پہلی واضح کر دی تھی چودری نسار نے لیکن ایک دفعہ انہوں نے جب حامی بھری تھی تو لیگی ذراعہ کا کہنا ہے کہ موٹر وے کا جب اعلان ہوا تھا تو بالکل چودری نسار نے واضح کیا تھا کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر کے جائیں گے اور پھر اب لیگی ذراعہ کہتے ہیں روڈ سے ان کو اختلاف تھا کہ جی ٹی روڈ کا ٹریول نہ کیا جائے اس کی دو تین وجوہات ہیں کہ جتنے سیکیورٹی دارے ہیں ان سے چودری نسار کے بڑے تعلقات بھی ہیں وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ خدشات ظاہر کیے تھے کہ اس طرح کا رسک نہ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو کہ ان کی ایک دفعہ پھر بات نہیں مانی گئی لیکن روات چوک کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں چودری نسار کے بڑے بڑے پورٹریٹ اور ان کی طرف سے نواز شریف کو خوش آمدید کہنے کے جو ہے ان کے ساتھیوں نے بڑے بڑے پورٹریٹ ضرور لگائے ہوئے ہیں جو نواز شریف کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں بہت شکریہ انوار ہم آپ سے مزید بھی تمام طرح جو اطلاعات ہیں وہ لیتے رہیں گے انوار موجود تھے روات پر جہاں اس قافلے کو پہنچنے میں بھی بہت وقت لگے گا میاں صاحب جیٹی روڈ پر آئے ہیں اور پوری تیاری سے آئے ہیں بہت منظم ٹریلی ہے جس میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کا انتظام موجود ہے انوار بھی ہمیں اس سے آگاہ کر رہے تھے لیکن یہاں پر سرکاری مشنری کا بھی بے درے اور کھلا استعمال ہوا ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کا موبائل ہیلپ یونٹ ریگل کے ساتھ چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے ایمرجنسی سروس ڈبل ون ڈبل ٹو کے ایک سو تیس اہلکار اور سنتالیس گاڑیاں قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں تین تیس ایمبولنسز ہیں اور فائر بریگیٹ کی پانچ گاڑیاں کسی بھی قسم کی ناخوجگوار صورتحال ہوتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے موجود ہیں اس پورے قافلے کی سیکیورٹی کی بات کریں تو اس ایونٹ پر بہت زیادہ خطشیات کا اظہار کیا جا رہا تھا بڑا ڈر و خوف بھی تھا کل ہمارے ہی پروگرام میں ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان صاحب نے یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ یس سیکیورٹی تھرنٹ موجود ہے لیکن اس کے باوجود نواز شریف جی ٹی روڈ پر نکلے ہیں بڑا رسک لیا ہے انہوں نے لہٰذا ان تمام خطرات کو دیکھتے ہو میاں صاحب کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور یہ جو ساری سیکیورٹی ہے اس کا ذمہ ایک ایس ایس پی ایک ایس پی چار ڈی ایس پیز اور تئیس انسپیکٹرز کے پاس ہے یعنی پنجاب پولس فورس کی بڑی نفری اس قافلے کے ہمرا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اسرائیلی کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے اور جی ٹی روڈ کا ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے چھے سو ٹرافک پولس کے اہلکار موجود ہیں اس کے علاوہ جہلم میں جہاں میاں صاحب رات کو قیام کریں گے اطلاع یہ کہ وہاں پر ہوتیل بک کر آیا گیا ہے نون لیگی لیڈرز کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا اور اس ہوتیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی خاصی کڑی رکھی گئی ہے مختصر یہ کہ سیکیورٹی سے لے کے کھانے اور پینے سمیت اسرائیلی کا تمام تر انتظامات مکمل ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سارا کا سارا انتظام پنجاب حکومت کی جانب سے ہو رہا ہے سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے اب نون لیگ یہ جو ریلی لے کر نکلی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور جو نون لیگ پر تنقید ہو رہی ہے اس کا نون لیگ کے پاس کیا جواب ہے ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما جان اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ اچکزئی صاحب آپ کا صبح سے لے کر اب تک جو ریلی نکلی ہوئی ہے آپ تمام تر انتظامات سے مطمئن ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو انتظامات تھے تمام کارکنان کو جمع کرنے کے ایک پاور شو کا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نون لیگ ایک پاور شو کرنے جا رہی ہے یہ ہے کہ تاریخ میں ستر سال میں یہ آٹھارویں وزیراعظم ہے جو گھر چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا منڈیٹ پورا نہیں کیا ہے جو بھی گراؤنڈ ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں چالیس پچاس سال فورٹی فائف یئرز میں تقریباً انہیں کچھ نہیں کہا گیا تو یہاں پہ جمہوری سسٹم میں کمزوریاں ہیں اس جمہوری سسٹم کے خلاف جو ہے استعمال کیے گئے ہیں مختلف حربے اب ہم نے اپنے عوام کے سامنے یہ مقالمہ رکھنا ہے کہ کیا ہر وزیراعظم کو ہر وزیراعظم کو منڈیٹ پورا کیے بغیر گر بیجا جائے گا یہ ایک مقالمہ ہے جو ہم اپنے عوامی عدالت میں رکھیں گے اچھے تو اچھے صاحب لانگ مارچ اور ریلیوں کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں جن کی آپ بات بھی کر رہے ہیں تاریخ کا حوالہ آپ نے دیا اتجاز جس شہر کی طرف سفر کرتا ہے وہاں کا اقتدار ختم ہو رہا ہوتا ہے لہور مارچ کے اب پنجاب حکومت پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں دیکھیں مارچ تو خیر آپ کہیں اس کو یا نہ کہیں یہ ایک ہوم کمنگ ہے نواز شریف صاحب کا عوامی عزیراعظم کا وہ گھر جا رہے ہیں لوگ انہیں ویلکم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ الیکاپٹر کے ذریعے جائے یا جی ٹی روڈ کے ذریعے جائے لوگ پس میں پرٹسپیٹ کر رہے ہیں پھر ایک سیاستدان کی حیثت سے ان کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو اگر وہ ریکنکٹ ہونا چاہتے ہیں چار سال کے بعد جب وہ عزیراعظم نہیں رہے جہاں پہ ان کو زیادہ موقع نہیں ملے عوام سے انٹریکشن کرنے کا اب یہ انٹریکشن ان کو موقع مل گیا وہ کر رہے تو اس میں پنجاب حکومت کے لئے کیا ایشیو ہے یہاں پہ کے بھی کیا حکومت بھی رہی ہے پی ٹی آئی نے بھی جیسے کیے تو کسی نے تو یہ سوال نہیں اٹھایا کہ وہ بھی خطر میں پڑ سکتی ہے ملک کو یہاں پہ ہم سے انہوں نے ایکسٹریم قدم اٹھائیں ہم نے تو صرف ایک ریلی آج نکالی ہے ہم کمیں گے تو خوشی سے ہونی چاہیے لیکن غصہ نظر آ رہا ہے پھر آپ پر الزام یہ ہے کہ حکومتی مشینری کا استعمال کر کے شہر کو مفروض کر رہے ہیں مرکز میں آپ کی حکومت ہے جہاں جہاں سے ریلی کو گزرنا ہے آپ کی حکومت ہے جس شہر میں اختتام ہونا ہے ریلی کا وہاں آپ ہیں پھر کاروبار بند کرانا روڈ بلوک کرنا اس سب کی ضرورت کیا ہے مرکز میں کاروباری لوگ بھی ہیں جس میں ڈاکٹرز وکلا میڈر کلاس کے لوگ بھی ہیں جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں ہمارے ویڈرائیلی میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اپنے گاڑیاں آتی ہیں کیمپ لگاتے ہیں کاروبار زندگی کو محتل کرتے ہیں تو ایک ویڈرائی پروسس ہے اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے آج اگر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اپنا مقدمہ رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہ تراز پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے کل قادری صاحب نے راہور کے کئی روڈز کو کرپل کیا تو یہ کس حوال رہا گیا اور پچھلے آپ نے پھر دیکھا ڈیٹھ سال سے ہم نے اسلام آباد سے لے کے رائیونڈ تک پی ٹی آئی کے جلسے آرگنائز کرانے میں عقومتی سطح پہ سیکیورٹی فرام کی کاروبار زندگی جو ہے موطل رہی اسلام آباد میں تین مہینے موطل رہی تو کسی کو تو اس وقت لیکن آپ تو موطل نہیں کر سکتے آپ تو حکومت میں خیر آخر میں یہ بتائیے کہ یہ کافلہ بخیریت کتنے دنوں میں اختتام کو پہنچے گا بڑی سوستروی سے چل رہا ہے جب دیکھتے ہیں کہ عوام کی جو پڑھا ہے وہ اس لیول پہ اتنا جوش ہے لوگ پیدل جا رہے ہیں راستوں میں کڑے ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ آکے نواز شریف صاحب کو اتھرام کے طور پہ وہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی گاڑی کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو اس پیس کو دیکھتے ہوئے لگ یہ ہو رہا ہے کہ شاید بہت سے دن یعنی راستے میں لگے ہیں لوگ تو اسٹیمیٹ کرتے ہیں تین آفتے بہت شکریہ بہت شکریہ جان اچھکزئی صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ہم رات ہیں نون لیگ کا یہ قافلہ اس وقت روا دوا ہے ہم ایک بریک لے رہے ہیں اس بریک کے بعد اسی قافلے کی بات کریں گے کنٹینر کی سیاست سب سے بڑے مخالف خود کنٹینر پر ہیں آج دیکھتے رہیے مینوز آروید ناجیہ نون لیگ کی ریلی میں صرف سیکیورٹی کا خصوصی انتظام نہیں نیا صاحب کے آرام کے لیے بھی بہت ساری فیسیلٹیز موجود ہیں ہم بات کر رہے تھے نون لیگ کی جس کی ریلی میں سیکیورٹی کا خصوصی انتظام کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میا صاحب کے آرام کے لیے بھی ساری فیسیلٹیز یہاں پر موجود ہیں اور خصوصی ائر کنڈیشنڈ اور بم فروف کنٹینر تیار کیے گئے ہیں ایک کنٹینر میا صاحب کے ساتھ ساتھ ہے جس میں ان کے تمام کھانے پینے کے سارے انتظامات ہیں اس کنٹینر میں آرام کا بھی بڑا خاص انتظام کیا گیا ہے جبکہ جو دوسرا کنٹینر ہے خصوصی طور پر میا صاحب کے خطاب کے لیے ہے جس پر وہ مختلف شہروں میں ریلی کے شرکہ سے وقتاً پا وقتاً خطاب کریں گے لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جو ماضی میں کنٹینر کی سیاست پر بہت تنقید کرتے رہے ہیں اور یہ تنقید رہی ہے ہمیشہ پی ٹی آئی پر تو میا صاحب کی یہ تنقید اور آج وہ خود کنٹینر پر سوار ہے ہم بات کریں گے ہمیں پی ٹی آئی کی ترجمان نئی ملحق صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ نئی ملحق صاحب آپ کا وہ حکومت جو کل تک آپ لوگوں پر کنٹینر کی سیاست کو لے کر بڑی تنقید کرتی رہی آج ظاہر ہے خود کنٹینر پر ہے تو کنٹینر کی جو سیاست ہے بنیادی طور پر تو پی ٹی آئی نہیں متعارف کرائی تھی آج میاں صاحب کو کنٹینر پر جانا پڑائے اب وہ خود بھی واضح نہیں ہے کہ آخر اسریلی کے مقاصد ہیں کیا پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے آخر اسریلی سے میاں صاحب اچیب کیا کرنے چاہتے ہیں دیکھیں میاں صاحب کا تو سیاسی دیوالیا نکل چکا ہے اور ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ بالکل تاریخ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سبیل کورٹ کے خلاف خیصلے کے خلاف جو ان کی نائلی کے حمالے سے آیا تھا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور مختلف اداروں کو اس کے خلاف برگلائیں اور جتنی بھی انہوں نے اور ان کے قائدین نے ان کے عراقین نے جو ناجائز جریفے سمانتہ رنگی ہیں آج جلوس نکال کر اس کو حرص کر رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اب بھی ایک بہت بڑی سیاسی قوت سیاسی قوت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں عوام ان کو مصرد کر چکے ہیں چاہے ایک کنٹینر لائیں چاہے درس لائیں اور یہ تین دن کا جو سفر یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے عوام کے ذہن پر یہ تاثر پیدا کر دیں کہ یہ ابھی تک مقبول ہیں فقط اس میں کو مکمل طور پر ناکامی ہوگی یہ جو آپ نے بات کہی کہ میڈیا کے ذریعے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے کیا میڈیا جو نون لیگ کی طاقت ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں نائم الحق صاحب نائم الحق صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کے ذریعے نون لیگ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے پی ٹی آئی مسلسل اس ریلی کو ڈالنے کی کوشش قرار دیتی رہی ہے اور اس وقت نائم الحق صاحب ترجمان پی ٹی آئی ہمارے ہمرا تھے اور ایک مرتبہ پھر نون لیگ کو تنقید کا ہی نشانہ بنا رہے تھے جو قافلہ ہے نون لیگ کا وہ روہ دوہ ہے اور کنٹینر کی سیاست جس کے الزامات لگتے رہے ہیں پی ٹی آئی پر کیونکہ پی ٹی آئی نے ظاہرہ اس ٹرینڈ کو شروع کیا تھا لیکن آج میہ صاحب خود کنٹینر پر موجود ہیں جو سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں اس پوری ریلی کے دوران مستقل عدالتی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جارہ چکزئی صاحب نون لیگ کے رہنما جو اپسے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہوم کامنگ ہے استقبال کیا جائے گا میہ صاحب کا اگر استقبال ہی کیا جانا ہے تو پورا خوشی سے ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ہمیں نون لیگ کے کارکنان میں اور نون لیگ کے جو سیاسی رہنما ہے ان میں غصہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہاں پر ہمیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد اسی قافلے کے کچھ اور پہلوں ہیں جس پر بات ہوگی ٹی پوچنگ نیوز آرود ناجیا نون لیگ کی ریلی کا کوئی مقصد واضح تو نظر نہیں آ رہا کل ہی میہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف گھر جا رہے ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کو گھر بھیج دیا گھر بھیج دیا گیا ہے اگر صرف گھر ہی جانا مقصد ہے تو اس کے لیے ریلی کا انتخاب کیوں کیا گیا جس قدر انتظامات کیے گئے اس سے عام پبلک کی روز مرہ کی زندگی بھی متاثر ہوئی ہے جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے مہاں کاروبار زندگی کو بند کیا گیا ہے دکانیں نہیں کھولنے دی گئیں راستے بلوک کیے گئے پھر جس طرح سے سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا اس پر بہت تنقید کی گئی ہے دھرنے ریلیاں جلسے جلوس کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے جلسے ضرور کیے جائیں لیکن سرکاری بسائل کا استعمال کی طرح ہونا چاہیے ریلیاں ضرور نکالی جائیں لیکن اس سے کاروبار زندگی متاثر ہونا چاہیے یا نہیں اور دھرنے اگر ہوتے ہیں تو ہوں لیکن کیا سڑکیں بلوک کر دینی چاہیے اور نون لیگ کی تو اپنی حکومت ہے اپنی حکومت میں کیا ہونا چاہیے ہر اس شہر میں جہاں نون لیگ کی حکومت ہے جہاں جہاں سے اس قافلے کو گزرنا ہے وہاں وہاں پر یہ تمام کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ بیشتر مقامات پر کچھ چینلز کے بند ہونے کی بھی تلات موصول ہوئی ہیں خصوصاً ان چینلز کی ٹرانسمیشن موطل ہیں جو عموماً حکومت پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ سارے چینلز ہی صبح سے اسرائیلی کی کوریج کر رہے تھے پچھلے چار پانچ سال اپوزیشن سڑکوں پر کئی بار آئی ہو اور یہی وہ چینلز تھے جو کوریج کرتے رہے ہیں لیکن حکومت پہلی بار دکھائی دے رہی ہے لیگی رہنوما بظاہر اس سیاسی سرگرمی کو پاناما فیصلے کا ردعمل نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جو موجودہ حالاتیں اس طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں اسی مناظبت سے یہ اپنی نویت کا ایک انوخہ ایونٹ بھی ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں سینے تذیعہ کار آمیر امت کیا ہے مہت شکریہ آمیر صاحب آپ کا ویسے تو بہت ساری ایسے پہلوں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے آج کے اس کافلے کو لے کر لیکن سب سے پہلے تو میڈیا کیونکہ ابھی نئی ملحق صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا کو استعمال کر کے طاقت کا مظاہرہ دکھایا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی جب جلسے کیا کرتی تو میڈیا نے چار چار دن تک ان کی پوری کوریج کی ہے ساری ساری تقریریں دکھائی ہیں لیکن صبح سے اب تک جو یہ کافلہ چلا ہے اس کی میڈیا نے کس طرح سے کوریج کیا ہے دیکھیں میڈیا کے پاس چوئیس کیا ہے نا جی اگر وہ یہ نہ کرے ایک ایسا پولیٹیکل ایونٹ جس کو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال گیا یونیک ایونٹ ہے واقعی یہ ایک یونیک ایونٹ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی پارٹی کی اسلامباد میں بھی حکومت ہے اور لہور میں بھی حکومت ہے وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہا ہے اور یہ سوال اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ اپوزیشن ٹو وات کس کی مخالفت سے اندر کو یہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ نون لیگ کے پاس بھی اس کا سوال نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا میڈیا ایونٹ ہے اور یہ جو اب جن کو برا لگ رہا ہے اتنی زیادہ کبریج نواز شریف صاحب کو ملنا ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جب سے پاناما کیس شروع ہوا ہے جتنی لمبی لمبی تقریریں روزانہ کی بنیاد کے اوپر حضب مخالف والے جب سامنے آ کے کرتے تھے چاہے وہ طریقہ انصاف تھی چاہے وہ شیخ نشید تھے ان کے ایک نہیں یہ نہیں کہ ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ان کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ باریاں لگا لگا کے آیا کرتے تھے اور سارے کچھ جو ہے وہ میڈیا پر چلا جاتا تھا یہ پاکستان کے اندر میڈیا کا کلچر ایوالوی ایسا کیا ہے ایک ملک جس کے اندر آپ نے چوبیس پچیس نیوز چینلز کے اجازت دی ہو وہ کسی بھی نیوز ایوینٹ کو milking it to the maximum اس کو جتنا نچوڑ سکتے ہیں جتنا اس کے اندر نگار سکتے ہیں یہ ان کی مجبوری بن جاتا ہے کیونکہ چینل کو اپنا پیٹ تو بھرنا آتا ہے کونٹنٹ سے زیادہ چینلز ہیں اب ہمارے پاس اپشن ہے کیا اتنا بڑا ایوینٹ جب ہو رہا ہے اس میں جو تنقید کی جاری ہے چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے کی جاری ہے یہ عام عوام یہ کہہ رہی ہو کہ چینلز کے پاس اس وقت اس ریلی کو دکھانے کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں ہے اور بہت سی خبریں ہیں جو یقینا ہمارے اردگرد رونما ہو رہی ہوں گی ہم ان ایشوز سے ہٹ کر صرف ریلی پر اپنا فوکس رکھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے ناجے بڑی کلیر ہے آپشن میڈیا کے پاس اس وقت تو وہ یہ ہے کہ بنیادی سوال اور صحیح سوال جو ہیں وہ اٹھائیں دیکھیں یہ اتنا بڑا ایوینٹ جو ہے اس نے پورے ملک کی بلکہ اس ملک کا جو ایک کی اور سب سے زیادہ پاپلس سوبہ جو ہے اس کے اندر کاروبار زندگی کو دو تین دوز تک اس نے موتر رکھنا ہے آپ پشلے تین چار دنوں کے اندر سٹاک مارکٹ کی ایکٹیویٹی دیکھیں جب سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے جو رالی والا ہفتہ شروع ہوا ہے تو ہزار پوائنٹ سے زیادہ انڈیکس نیچے گرا ہے بڑی مشکل سے اب اس کی ریکاوری تھوڑی بہت شروع ہوئی ہے آپ نے خود کہا کہ بھی جہاں جہاں سے یہ کافلہ گزرے گا وہاں پر کاروبار زندگی جو ہے اس لیے میڈیا کی اس وقت میں سمجھتا ہوں بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے کیا وہ یہ لڑائی جمہوریت کی لڑ رہے ہیں اور اگر یہ لڑائی وہ جمہوریت کے لڑ رہے ہیں دیکھیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جمہوریت پر سب سے بڑا اور سب سے کاری بار جو ہے وہ کس نے کیا تھا وہ ایک فوجی آمیر نے بدنیتی کی بنیاد پر ففٹی اے ٹو بی کے ذریعے کیا تھا ففٹی اے ٹو بی جس کے ذریعے چار حکومتیں برطرف ہوئیں اس کو کیسے ختم کیا گیا وہ سڑکوں پر آگے تو کس نے نہیں ختم کیا وہ جمہوریت کی لڑائی تھی اور وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑی گئی اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا لیکن اس وقت یہ پارلیمنٹ میں جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اب دیکھیں نا اب اگر ان کو لگتا ہے کہ جمہوریت پر وار کیا گیا ہے سکسٹی اے ٹو بی کی جگہ پر باسٹھ ترے سٹھ آگئے ہیں آئینی شکے ہیں نا اگر آپ ان کے خلاف ہیں آپ کو پہلے بھی مشورہ دیا گیا کہ ان کو ہٹائی جائیں ختم کی جائیں ان کو کیونکہ یہ آمرانہ سوچ جو ہے اس کی اکاسی کرتی ہیں آپ نے نہیں مانا اب اگر آپ کو یقین ہو گیا تو پارلیمنٹ کے اندر جائیں لڑائی کریں یہ اس کا مقصد کیا ہے ارادہ ظاہر کیا ہے اور یہ وہ سوال ہے ناجیہ جو کہ میڈیا کو اٹھانے چاہیے یہاں پر کہ اس کا مقصد کیا ہے کیا اس کا مقصد نماز شریف صاحب کی زیادتی سیاسی سپورٹ جو کہ ضرورتکار علی بھٹو کی ہم نے دیکھی ہے اس ملک کے اندر اس کے بعد بے نظیر بھٹو سمیت کسی لیڈر کی جو ایک پرسنلائز کلٹ فالونگ ہوتی ہے سیاست کے اندر شاید تھوڑی بہت اس وقت ہمیں عمران خان کی نظر آتی ہو ہمیں کسی اور کی نظر نہیں آئے کیا نواز شریف صاحب یہ موقع استعمال کرنا چاہا رہے ہیں یہ ڈیمنстрیٹ کرنے کے لیے کہ ہاں جی اب وہ بھی ایک ایسے ہیں جن کی ایک ذاتی سیاسی سپورٹ اس ملک کے لیے لیکن ذاتی سیاسی سپورٹ جو کچھ کیا جا رہا ہے پانامہ فیصلے سے لے کر اور نہ اہلی کا جو فیصلہ تھا اس سے لے کر اور اس وقت تک اس کافلے کے یا اس ریلی کے سٹارٹ تک جو مشورے میاں صاحب کو دیے گئے ہیں خاص طور پر فیصلے کے دوران جو وکلا جو کچھ عدالت کے اندر کرتے رہے جو ان کے ایڈوائزرز ان کو مشورے دیتے رہے اور جو مشاورتی اجلاس ہوتے رہے ان سب میں میاں صاحب کو جو کچھ کہا گیا وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ ان کو صحیح سمت میں لے جا رہا ہے یہ ریلی کا فیصلہ ان کا درست ہے کیونکہ انہوں نے خود تو نہیں کیا ظاہر ہے جو ان کو مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے دیکھیں وہ اپنی سیاست کو واقعی اس وقت اپنی ذات کی اپنے خاندان کی سیاست کو ملک کی سیاست اور جمہوریت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس پر فوقیت دیتے ہیں پھر ان کو لگے گا یہ بالکل صحیح فیصلہ لیکن اہمیت تو دی گئی عدالتی دفاع میں نقصان ہوا تھا ان کے خلاف آیا فیصلہ اب یہ جو کافلہ لے کر نکل پڑے ہیں اگر لاہور پہنچنے تک جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اور عوامی سپورٹ بھی اتنی نظر نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا کیا رہ جائے گا نوڑی کے پاس جب کسی واضح مقصد کے بغیر آپ ایک اتنا بڑا میلہ لگا لیتے ہیں جس کے مقاصد آپ بالکل وضع نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا تین دن کی تھکان ہوگی تین دن کے بعد جو ہیں وہ لوگ سکھ کا سانس لیں گے کہ یہ معاملہ ختم ہوا یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہم اپنا کاروبار زندگی آگے بڑھائیں اپنے زندگی پھر سے جینا شروع کریں اس سے کوئی سیاسی فائدہ اگر یہ اس وقت اٹھانا چاہتے ہیں تو مجھے جمہوریت کے لیے یا نظام کے لیے مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ بار بار میں کہوں گا کہ ابجیکٹیو واضح نہیں ہے اس مارچ کا ابجیکٹیو واضح نہیں ہے تو ابجیکٹیو واضح کیے بغیر وہ ایک دن سڑک پہ گزاریں دو دن گزاریں ایک ہفتہ گزاریں جتنا زیادہ وہ وقت گزاریں گے جتنا زیادہ دسرپشن ہوگی پاکستان کی زندگی میں اتنا ہی ان کو میرا خیال ہے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا یہ چیز ان کو ذہن میں رکھنی ہے لیکن وہ اس لیے شاید ذہن میں نہیں رکھ پا رہے میں پھر اپنا وہی والا سوال ریپیٹ کروں جس طرح سے چودری نسان نے کہا تھا کہ خوشامدیوں سے بچیں وہ خوشامدی آگے پیچھے نظر آتے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بغیر مقصد کے نکل پڑیں چودری ساد نے کہا تھا کہ وہ کوئی بھی بری صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلے آگے آکر کھڑے ہوں گے انہوں نے میع صاحب کی گاڑی ڈرائیو کرنی تھی لیکن وہ نہیں آئے ہیں تو معاملات تو مونگ لیگ کے اندر ابھی بھی بہتر نہیں ہے کچھ نہ کچھ ڈیوائیڈ تو موجود ہے جب امیر ملگری ملکوں کو فینانشل ایسسٹنس دیتے ہیں ان کی مالی امداد کرتے ہیں تو ایک چیز جس کے پہ وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ دیئے کہ ابزورپشن کپیسٹی کیا ہے اس ملک کی کہ یہ ہماری امداد کا صحیح استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور اس ملک کی جتنی بھی خراب حالت ہو اگر ان کو لگے کہ اس کی لیڈرشپ ایسی ہے یا مہاں پر لوگ ایسے ہیں یا مہاں پر محول ایسا ہے کہ ہمارے پیسوں کا یہ صحیح استعمال کر لیں گے تو وہ بڑی سے بڑی رقم بھی اس ملک کو دے دیتے ہیں کچھ ایسا ہی حال سیاست کا ہوتا ہے یہ ایک بات ہے کہ ان کو مشورہ ایسا دے رہے ہیں اور وہ خوش آمدی ہیں اور ان کے آس پاس خوش آمدی کٹھے کیوں ہیں ارے بھائی جس کو مشورہ دے رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی سوچ ہوگی اس کی بھی تو کوئی ویجن ہوگی اس کے ذہن میں بھی کوئی مقاصد ہوں گے کوئی ابجیکٹیز ہوں گے سب کچھ مشوروں کی بجائی سے نہیں ہوتا کہیں ایسا تو نہیں کہ عدالتی فیصلے کے بعد کیونکہ نقصان ہوا ہے تو ایسے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی جو ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے ناجیہ یہاں میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ واقع ہی اپنے آپ کو وہ پاکستان کی سیاست میں جو اس وقت ان کا مقام ہے اس سے کہیں اوپر دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے ذہن میں رکھئے گا نوازشی صاحب ایک ایسے ہمارے سیاستان ہیں جنہوں نے جمہوریت کی لڑائی تو شاید کبھی بھی نہیں لڑی لیکن انہوں نے اپنی ذاتی سیاست کی لڑائی کئی بار لڑی ہے دو دفعہ ان کو نکالا بھی گیا اقتدار سے تب بھی انہوں نے لڑی ملک بدر ہوئے تب بھی انہوں نے لڑی اب بھی وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی سیاست کی لڑائی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ذاتی سیاست ہے وہی ملکی سیاست ہے اور اگر وہ اس کا دفعہ کامیابی کے ساتھ کر لیں گے تو وہ ملکی سیاست کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہوں گے یا جمہوریت کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ جنرلی اس بات میں بلیب کرتے ہوں کہ ہاں اگر میں ہوں اور میری سیاست ہے تو یہ ملک بھی ہے اور اس کی سیاست بھی ہے اور جمہوریت بھی چمکتے رہے گی بہت شکریہ آمیر عمد خان صاحب ہمارے ہم رات ہیں نون لیگ کا جو قافلہ ہے وہ روہ دوہ ہے اور جیسے جیسے یہ روات کی طرف جائے گا شام ہو جائے گی اس کے بعد نیا صاحب کا خطاب بھی ہونا ہے اور اس پر جو ہماری سپیشل نیوز کوریج ہے وہ تو جاری رہے گی آج کس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ